بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید زمیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمیر کیٹل فارم کی طرف سے آپ کی قسم میں حاضر ہوا ہوں تو آئیڈیا لے کر شیئر کرنے کے لیے تاکہ میری معلومات سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی فارمین نقصان سے محفوظ ہو جائے اور آپ بہتر سے بہتر فارمین کرنے کی کوشش کریں نقصان سے بچیں لاز سے بچیں بہتر کام کرنے کی کوشش کریں اور پروفیٹیبل بڑھائیں اور اپنے اسائل میں رہتے ہوئے فارمین کریں میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی بندہ بہت مہنگا ڈالیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا بہت مہنگے جانور لے کے میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آپ بہت زیادہ پیسہ لگائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ پانچ جانوروں سے سٹارٹ کریں تین جانوروں سے سٹارٹ کریں تو لاز سے بچیں کسی کی باتوں میں آ کر بہت بہت کام شروع نہ کر دیں کہیں آپ کو نقصان نہ جائے اور آپ کی فارمین نقصان میں جائے تو میں سٹارٹ میں جب میں اپنے بچنے رہ کے آئے تھا تو دو بچنے میرے دوسرے دن ہی ان کا بلن لوگ ہونے سے وہ ان کی ڈیتھ ہوگی فرنڈ ڈیتھ ہوگی تو اس طرح کی باتوں سے میں نے سبق سکھا اور کافی بہتر کرنگی آگا ہے کوشش کی تو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ اس کام میں لاؤس بھی ہے اور یہ سنی سنی باتوں اور ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں ان میں کافی زیادہ وہ پرافٹ دکھاتے ہیں بعد میں وہ پرافٹ نہیں ہوتی پہلے جب میں نے فیٹری کا کام شروع کیا تھا تو کہتے ہیں تیس سے چالیس ہزار رفی بچڑا جدا وہ اس چالی سے پچاس ہزار رفی بچا لیتا ہے جب بات سلاٹروں سوال نہیں لیتے ہیں تو بعد میں بہت زیادہ دوستوں کے ساتھ جب دسکیشن ہوئی جب میں نے ان سے مشروع کیا جب میں نے خود وہ سلاٹری گال بچڑے ڈالے تو پتہ چلا کہ کتنا یہ مارجن آف پرافٹ نہیں ہے اس کام میں تو لاؤس کے بھی کافی زیادہ نقصان ہوتے ہیں اگر دس دن یا پانچ دن کی کسی ملازم کی وجہ سے کسی اور وجہ سے آپ نے اپنی ونڈے کے ساتھ ان کو پانی نہ پلایا تو یہ بہتر خوراک دینے کی کوئش نہ کی تو وہ فیٹنگ نہیں ہوگی تو یہ کام بڑی زیادہ داری والا کام ہوتا ہے تو اس لیے اس میں لاؤس کے چانسز کو بھی بدل رکھا جائیں تو ہر کام کو فورا نہ کریں جو بھی کوشش کریں گے مکس فارمنگ جو محول کے مضابق آپ کی فارمنگ آپ مکس کر لیں آپ اگر ڈیری کو اچھا سبجھے ڈیری والا کر لیں کیٹر فارمنگ کرنا چاہیں کیٹر فارمنگ کریں دوسری مکس اور بچیوں کی فارمنگ میرے خیل لحاظ سے بچیوں کی فارمنگ آئیکل یا جیوٹیوں کی فارمنگ یہ اس میں کافی زیادہ سکوپ ہے تو لاؤس کو ساتھ مندر ضرور رکھیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ ایکسپینسز آتے ہیں خوراہ کا بھی خرچہ کافی زیادہ آ جاتا ہے جب فارمنگ کرتے ہیں تو بیس سے پسیس جانور کافی زیادہ خرچہ ہے آئیکل تقریباً تین سو رپی فی جانور یا اس سے زیادہ کھا کے ان کی فارمنگ ہوتی ہے اور اچھا بڑا خود بنائے گا چھبیس سو سے ٹھائیس سو مند بڑھتا ہے وہ بزار والے دوزار یا اٹھانہ سو یا سترہ سو والا جو بڑھنا بنا کر دیتے ہیں تو آپ اس کا رزلٹ پھر خود اس پہ گوھر کریں کہ اس رزلٹ کیا ہوگا تو ان تمام اخراجات کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنی فارمنگ کریں فوراں ہی کسی کی باتوں میں آگے فارمنگ نے شروع کرتے ہیں نہ ہی فیٹرنگ والا کام کریں نہ ہی ڈیری والا کریں نہ ہی آپ کافی زیادہ پیسے کسی کی کہنے میں شیڈ پر لگائیں نہ ہی آپ بہت زیادہ پیسے لگا کے بڑھا کس کا پانچ مرلے کی جگہ کافی ہوتی ہے چھوٹی سی فیٹرنگ کام کے لیے پانچ مرلے کافی جگہ ہے دس سے بیس جانور پچھ سی جانور پر فیٹرنگ والا کام کرتے ہیں پانچ مرلے میں آپ ان کو سروائی کروا سکتے ہیں تو ایسی فارمنگ کریں جس میں آپ کا لاز کم سے کم ہو شروع میں آپ کو سمجھنے میں دکت نہ ہو اس سے آپ اپنی فارمنگ کا آغاز کر سکتے ہیں پہلے ہی لاز کو ذہن میں رکھے کام سٹارٹ کریں کافی زیادہ بہتری آستہ آستہ آئے گی جیسے آپ سیکھیں گے جتنے دیرہ آپ بھی اپنی محارت نہیں ہوگی تو آپ کام کو سیکھ نہیں سکتے تو کسی کے کہنے پر کسی کے کہنے پر یا بغیر آپ اگر اس کو ٹائم نہیں دے سکتے تو ان باتوں کو بھی خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہت نقصان دے ہیں تو گھر رکھنا پڑے گا پانی ٹائم پہ ان کو ملنے چاہیے فروائی ٹائم پہ ملنی چاہیے اور ان کا محول سافت رہنے چاہیے سٹریس سے جنرل بچیں اگر گرمی ہے گرمی سے بچائے جائے اگر سردی ہے تو اس کو سرد محول سے بچائے جائے تو اور مسالہ جاد وغیرہ بھی دیا جاتا ہے ان کو اور ان کو بائی پاس فیٹ آئل گی وغیرہ کے استعمال جاروں کس موسم میں کرونا ہوتا ہے یہ ساری مکس چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو تمام سکل کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کسی کے کہنے پر کسی کی باتوں میں آ کر کام فوراً شروع نہ کریں نکسان سے بچیں ایکسپرٹ بندہ آپ کے ساتھ میں بھی موجود ہے تو اس سے مشورل ہے اس کے مطابق چلیں جب آپ سیکھ جائیں گے تو خود آپ اپنی فارمنگ کرتے جائیں اگر آپ کسی کے کہنے پر فارمنگ کریں گے تو دیکھیں اس میں لوس ہی لوس ہوگا تو آپ ایک دو فلاگ میں بات تو وہ غلط ہے تو میں اس لئے سچی باتیں کرتا ہوں میں مجھے یہ نہیں شوق کہ میں یوٹیوپیا کیسے سی باتیں کروں گا جی اس میں کافی زیادہ لوگوں میں اسی باتیں بتا دوں جس سے کسی کے دھوکہ ہو جائے یا اس کے ساتھ فریب ہو جائے یا نکسان ہو جائے تو بیپاریوں کے ساتھ اگر آپ مال لینے جاتے ہیں تو مجھ آپ بھی اندر دوسری پارٹی سے مل جاتے ہیں تو آپ ختم چلے گا تو وہ کافی زیادہ پہلے ہی ایسے جانورو آپ کو لے دے گا کہ جو آتے ہی آپ پر نکسان شکل ہو جائے گا تو جو یوٹیوپرز آج کال بیچ رہے ہیں مال وہ بزنگی حساب سے سب نے اس میں دعا لگایا ہوا ہے رجازت کی جانورو کو بڑا پیٹ اس میں کافی زیادہ کو کھلاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہے میری بات تو میں نے مکس طریقے سے آپ کو باتیں بتائی ہیں تو یہ ہے کہ بہت اچھا انسان ملنا بہت مشکل کی بات ہے جو آپ کو صحیح گائیڈنس دے تو یہ دکھاوے میں نہ نہ ویڈیوز پر جائیں نہ ایسی باتوں پر جائیں سکل کے بہر اپنی مہارتا ہے تھوڑے سے تھوڑے سٹارٹ کریں لاؤس کم سے کم ہو تو انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو جسے سچ کی بات ہوگی پانسٹک بات ہوگی اچھی بات ہوگی آپ کو دینے کوشش کروں گا تو اجاز دیجئے گا سید ویر اصر کو مجھے دعا میں یاد لکھئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بہت